موسیقی 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 باقین رکھو گے میں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے وہ تم سے غافل نہیں بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے کون ہے جو تمہاری دعایں سن سکے تمہاری مدد کر سکے تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے تمہارے انتظار کی عذیت کو دیکھ سکے تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے تمہارے حلق میں بھسے آسو کو بھی بھام سکے تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے لیکن تم جب یہ اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پہ لے آنا یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنے گار ہوں اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا میری دعا کو قبول نہیں کرے گا نہیں اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں اور تب تم آدھی زبان سے یہ بھی کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں اس کے سامنے جانے میں جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہے اسے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں عذیت دیتے ہیں اور تمہیں اس سب سے نوازے گا جس کے لئے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دوگے تو بھی کم پڑ جائے گی بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی بھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاوں کو سنتا ہی نہیں وہی تو ہے جو اس میں سنتا ہے اس کے علاوہ کون ہے جو تم اتنے اچھے سے جانتا ہے سمجھتا ہے بات کرو اس سے دعا کرو وہ سنے گا کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں امارا وجود ادھورہ ہے جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاوں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا وہ مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب تیہ کر چکا ہے یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے اور یہ بھی کہ کن دعاوں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں فسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے آپ کی دعاوں کا محافظ تو اللہ ہی ہے اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی جو مجزے اللہ نے آپ کے لئے مقرر کی ہیں وہ مجزے ہو کر ہی رہیں گے کوئی بھی اس ہونے کو ٹال نہیں سکتا سوائے اللہ کے جس پر اللہ نے ہمارے لئے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا کوئی بھی نہیں جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لائے ہے تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو جب تم دعاوں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی بنامکن لگ رہی ہے وہ کوپزیر ہونے لگے گی جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لگے